موسیقی آپ دیکھ رہی ہیں ای این این نیوز باقبر پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ای این این نیوز میں ہوں چواد علی خبرنگر کے آغاز پر بات کریں گے دنیا پور کی جہاں پر اسسٹنٹ کمشنف سید وسیم حسن شامن اس سال نو کو صفائی کے سال کے طور پر مانانے کا اعلان کر دیا اس سلسلے میں انہوں نے مائے جنوری کو مائے صفائی قرار دے دیا اس حوالے سے تفصیل سے آگا کر رہے ہیں شباز سال نو کے آغاز پر دنیا پور میں اسسٹنٹ کمشنر سید وسیم حسن شاہ نے اس سال کو نیٹ اینڈ کلین دنیا پور کے طور پر مانانے کا اعلان کیا ہے جس کے تحت مہ جنوری کو مہ صفائی کے طور پر مانانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس سلسلے میں اسسٹنٹ کمشنر سید وسیم حسن شاہ نے کازمی چوک میں چیف افیسر مینسپل کمیٹی چودری پرویز بات اور سینٹری انسپیکٹر محمد اکرم قریشی کے ہمراہ خاکروپروں کے ساتھ مل کر شہر میں صفائی مہمت کا آغاز کیا اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سید وسیم حسن شاہ کا کہنا تھا کہ شہریوں کو چاہیے کہ وہ بھی شہر کی صفائی سترائی میں ہماری انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرے تاکہ ہم سب مل کر اپنے شہر کو پورا سال صاف سترائی رکھ سکے ادھر عوامی و سماجی حلقوں نے شہر میں صفائی مہم کے ویصلے کو سرہا ہے ادھر منسپل کمیٹی انتظامیہ ذرائع کے مطابق معلوم ہوا ہے کہ صفائی سترائی کے لئے تیس مزید خاکروپر بھی اڈاک بیس پر برتی کیے جائیں گے کیمرمین حویظ اللہ شان کے ساتھ شہباز اکمل ٹی این این دنیا پر خبر شامل کریں گے کتب پور سے جہاں ڈی سی لودرہ عمران قریشی کا ڈی پیو لودرہ ملک جمعیل زفر کیمرہ مقامی سرکاری ہائی سکول میں کھلی کچھاری کا ناکات شہروں کے مسائل درجی بنیادوں پر حل کروانے کی یقین دہانی کرائی ریکارٹ کر رہے ہیں جی بلکل آج کتب پور میں ڈی سیو اور عمران قریشی ڈی پیو اور ملک جمعیل زفر کی طرف سے کھلی کچھاری لگائی گی جس میں انہوں نے لوگوں کے مسائل سنے اور اہل علاقہ نے اپنے مسائل سے اگاہ کیا اور مختلف درخواستیں دی ڈی سیو عمران قریشی کی کئی درخواستوں پر فوری حل کرنے کا حکم بھی دیا انہوں نے اس موقع پر مزید کہا کہ کھلی کچھاری لگانے کا مقصد ان کے نزدیک کھلی کچھاری لگا کر ان کے مسائل سننا اور حل کرنا ان کا مقصد ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ لوگوں کو چاہیے کہ کھلی کچھاری ہمیں کھلی کچھاری میں ہمیں اپنے مسائل سے اگاہ کریں تاکہ ان کے مسائل حل کر سکیں اس موقع پر محکمہ ایجوکیش کے افیسر میاں عبدالرزاق اور ڈپٹیس عبدالباغہ اور ناسن جمال حاجیو شاہدین اور رانہ حسن بھی موجود تھے ڈی سیو صاحب نے اہل علاقہ کے مسائل حل کروانے کی یقین دھانی کروائی کیمرہ ٹیم کے ساتھ ایجاز شاہ اے ان نیوز کتوپور خبر شامل کریں گے آمد پور شرکیہ سے جہاں سبزی مندی میں عبدالرزاق مزدور مارکی کمیٹی کے خلاف سرا پہتجاج ہوگی مزید جانیں گے محمد آسف کیسے رپورٹ جی اہم پور شرکیہ سبزی مندی میں سبس سے ویرے غریب تپکا پھڑیوں والوں کا مارکیٹ کمیٹی اہم پور شرکیہ کے خلاف مزدوروں کو مزدوری کرنے سے ہوگ دیا گیا ایک ماہ سے غریب مزدور پھڑیوں والوں نے کام نہ کیا جس پر ان کے گھر کے چولے تھنڈے پڑ گئے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں غریب مزدور پھڑیوں والوں نے تنگ آ کر سبزی مندی میں مارکیٹ کمیٹی اہم پور شرکیہ کے خلاف مزدوری کھلنے کا مطالبہ کیا ہے اگر ہمارا مطالبہ پورا نہ کیا گیا تو اینڈا بھوکھر تالی کیمپ لگانے پر مزدور ہو جائیں گے خریب مزدور پھڑیوں والوں نے ہاتھوں میں پلے کارٹ کھا رکے تھے جن پر مارکیٹ کمیٹی اہم پور شرکیہ مردہ بار کے نارے دارے تھے عاصف حسین تحصیل ریپورٹر ای این نیوز اہم پور شرکیہ خبر شامل کریں گے چشتیاں سے جہاں تھانا بکشر خان کے اس چوکان دکاندار سے ساز باز کر کے ہم سائے کے چلتے کاروبار پر قبضہ جان سمارنے کی دمکھیا ہوئی دی مزدور تفصیلات چانیں یہ ممتاز زنجم کی اس رپورٹ جی بلکل چشتیاں کے نوائی گونچک رومی والا کے ارشاد لخویرہ نے کہ میری دو دکانے تھی ایک دکان میں نے اسٹام پر تین لاکھ پچاس ہزار میں اشفاق لخویرہ کو بیچ جس نے چھ ماہ تک وہاں پر کرانا کی دکان چلائی پورا محلہ گواہ ہے دکاندار نے یہ بھی بتایا کہ میرا کاروبار اچھا چل رہا تھا میرے ساتھ بھی کرانے کی دکان تھی اس کے پاس تھانا بکشن خان انچارج خلیل کا آنا جانا تھا کئی بار مجھ پر ترہ ترہ کے الزام لگا کر میرے خلاف ایف آئی آر بھی کروائی اور ایس ایچو خلیل کی مجودگی میں میری دکان کو تعلی لگوا دیئے جس کا میرے پاس ریکارڈ بھی مجود ہے اور کہا دکان کے بارے میں سوچا تو مقدمات میں اندر کر دوں گا میں ایک غریب آدمی ہوں وزیراعظم وزیراعلا ڈی پیو بہاون لگر ڈی ایس پی چشتیاں سے درخواست ہے کہ مجھے میرا حق دلوایا جائے اس میں تمام در ذمہ دار کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے میرا حق نہ ملا تو میں خود کشی کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا جی ممتاز انجم این این نیوز چشتیاں خبر کامل کریں گے جہاں اسلائی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کی طرف سے سالانہ ملاد مصطفیٰ حق باؤ کانفریز کا اتمام کیا گیا جس کے صدارت سر پرستیالہ اسلائی جماعت ساجزادہ سلطان محمد علی نے کی جبکہ خصوصی خطاب چیئرمین مسلم انسٹیٹیورٹ جنرل سیکٹری اسلائی جماعت و عالمی تنظیم العارفین سالزادہ سلطان احمد علی نے کیا رپورٹ کر رہے ہیں چیئرمین مسلم انسٹیٹیورٹ و جنرل سیکٹری اسلائی جماعت و عالمی تنظیم العارفین سالزادہ سلطان احمد علی نے سالانہ محفل ملاد مصطفیٰ و حق باؤ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں حالت ازتراب میں ہیں جس کی بنیادی وجہ ان میں علم کا اٹھ جانا ہے اور اس کے علاوہ ان میں سے اخلاقی اقدار کا ختم ہو جانا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں فرمایا جب حیاء اور ایمان اٹھ جائے شراب و زنا عام ہو جائے گانا بجانے والی لڑکیاں اور علات عام ہو جائیں آج والدین اپنے بچوں کو ڈاکٹرو وکیل اور افسر بنانے پر تو فخر کرتے ہیں لیکن باپ اپنے بیٹے کو عالم دین بنانے کو ترجیح نہیں دیتا پاکستان ایک دو راہے پہ ہے ہم نے ایک طویل مشکل وقت گزارا ہے یہ پاکستان پر اللہ پاک کا کرم ہے اس وقت سیاستدانوں اور اداروں کو اتنے تبدر سے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے جیسے وہ ملک کو ایک نئی بنیاد فراہم کر رہے ہوں ہمیں اس وقت کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جس سے قوم میں انتشار پھیلے اس موقع پر سیاسی اور سماجی شخصیات سمید نازم علی صلاحی جماعت الحاج محمد نماز القادری میاں آمر تفیل زلہ صدر راو محمد عاطف زلہ خادم محمد مدسر علی جنرل سیکٹری حکیم اکبر علی سمید اہل علاقہ کی کسی تعداد نے شرکت کی آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نظرانہ بھی پیش کیا اور آخر میں سر پرست اعلی صلاحی جماعت العالمی تنظیم العارفین صاحب زادہ سلطان محمد علی نے پاکستان عمت مسلمہ کی سلامتی اور کشمیرو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کروائی کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد کامرہ نقشبندی رپورٹر اے این این نیوز خبر شامل کریں گے گوجر خان سے جہاں پولیس تھانا گوجر خان نے سوشل میڈیا کاؤنٹس پر اصلے کی نوائش اور روائے فارنگ کی ویڈیوز شیئر کرنے والے منصم کو گرفتار کر کے مقدمہ پرشکن لیا تفسیرات سے آگا کر رہے ہیں عبدالسطار نیازی جی سی پی اور آورپنڈی کی ہدایات پر زلہ بار میں ٹیرر گروپس کے خلاف کروائیاں جاری ہیں ایسے چھو تھانا گوجر خان عمران عباس کی زیر نگرانی کاروائی میں تھانا گوجر خان پولیس نے جی کے ٹیپل ون گروپ کے نومان اور فنومی کو اصلہ سمیت گرفتار کر لیا ملزم مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اصلہ کی تشہیر کرتا تھا اور ہوای فائرنگ کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرتا تھا ملزم سے اصلہ برامن کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ملزم نے ویڈیو پیان میں آئندہ قانون کی پاسداری کرنے کا عادہ کیا ہے جبکہ دوسری کاروائی میں پولیس نے منشیات فروش اشفاق اور وادل کو بارہ سو گرام چرس میں گرفتار کر لیا ایسے چھو امران عباس کے مطابق ملزم اسے قبل بھی منشیات فروشی کے مختلف مقدمات میں گرفتار ہو چکا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالستار نیازی اے این این نیوز ملدر آمد کمیٹی کا اجلاس ڈیپٹی کمیشنر سیف اللہ ڈوکر کے زیرے صدارت منقد ہوا تفصیلات سے آگر کر رہے ہیں آمیر آباسی کلین اینڈ گرین پاکستان انڈیکس رنکنگ کے امدر آمد کمیٹی کا اجلاس ڈیپٹی کمیشنر سیف اللہ ڈوکر کے زیرے صدارت منقد ہوا جس میں اے ڈی سی جی زیر انورجپا ایم ڈی راولپنڈی سارس ویٹمنٹ منیجمنٹ کمپنی اویس مرضورت آرر سی او ایلتھ ڈاکٹر چودری مامان سویل ڈریکٹر پبلک ریلیشن راولپنڈی ڈوین حامد جوید آوان ڈیپٹی ڈریکٹر لوکل گورنمنٹ انڈ کمیونٹی ڈویٹمنٹ جانگیر اختر مرزا اور دیگر مطلقہ میک موکے افسران نے شرکت کی اجلاس میں ڈیپٹی ڈریکٹر لوکل گورنمنٹ انڈ کمیونٹی ڈویٹمنٹ نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ کلین اینڈ گرین پاکستان کے مقاصد کے حصول کے لیے عمل درامند کی حمد عملی واضح کر لی گئی ہے ڈیپٹی کمیشنر صحیف اللہ ڈگر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کلین اینڈ گرین پاکستان انڈیکس ریکنگ کے سرسلے میں خوبصورت شجرکاری صحت و صفائی نقاسی آب عوامی آگئی تجاوزات کے خاتمے پینے کے ساکھ پانی کی فرامی تحفظ آب اور عوام کے لیے سعولیات کی بہتری اور دیگر مطلقہ امور میں سرکاری محکموں اور معامل تنظیموں کی ذمہ داریوں کا تائین کیا اور کہا کہ تمام سرکاری محکمجات معاملیاتی بہتری اور ترقی کی اوالین ذمہ داری کی تکمیل اور کوشم میں ٹیم وار کے ذریعے یقینی بنائے اور اس زمن میں کمیونٹی کا برپور استراک بھی آصل کیا جائے ڈیپٹی کمیشنر سیف اللہ ڈوگر نے کہا ہے کہ وزیراعلا پنجاب چیف سیکٹری پنجاب اور کمیشنر راولپنڈی ڈوین نے کلین اینڈ گرین پاکستان انڈیکس رنکنگ کے سو فیصاد پر عوامی آگائی کی مرسوبہ بندی مرتب کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے ادایات جاری کی کہ کلین اینڈ گرین پاکستان پر عمل درامن کیا جائے اور عوام آگائی کے تمام ذرائق کو بروے کار لیا جائے حامیر ابباسی بیورو چیف خبر شامل کریں گے خانپور سے جہاں پولیس تھانا سٹی کا پرانی سبزممدی کے قریب پرچی جوے کے اڈے پر چھاپا چار ملزمان گرفتار کر لیے چھے فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے ریپورٹ کر رہے ہیں شیخ خامید الدین حاکم خانپور تھانا سٹی پولیس کا پرانی سبزممدی کے قریب پرچی جوے کے اڈے پر چھاپا چار ملزمان گرفتار چھے فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے گرفتار ہونے والوں میں اللہ دیتا شاہد محمود جس کا تعلق قریب آبات سے ہے محمد ندیم جبکہ فرار ہونے والوں میں نیاز عرف ناجی راشد بھنڈ ایوب منہ قریشی عاشق حسین شامل ہیں گرفتار ملزمان سے تیتی سو ستر پہ برامد ہوئے ہیں اس کے علاوہ ایک عدد بک اور کلکولیٹر بھی برامد ہوا ہے ایس ای چو سی ٹی فقیر حسین نے این این نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جرائم پیشہ افراد کسی قسم کے ریایت کے مستحق نہیں ہے انہوں نے تنبیہ کی کہ جرائم پیشہ افراد یا تو جرم چھوڑ دیں یا میرا علاقہ چھوڑ دیں نہیں تو ان کے ساتھ آئین یادوں سے نپٹا جائے گا جرائم پیشہ افراد کسی قسم کے ریایت کے مستحق نہیں شیخ حمید الدین حاکم تحصیل روپورٹر این نیوز خان پر خبر راگر سفیل حال اتنائی مزید خبروں کی اپڈیٹس کے لئے ویزٹ کیجئے ہمارے ویب سائٹ این این ایچڈی راپ ٹی وی کیونکہ ہمارا عظم ہے باخبر پاکستان جماد علی کو دیجئے اجازت اللہ ناکران آپ دیکھ رہی ہیں این این نیوز باخبر پاکستان